اسلام علیکم سٹوئنٹس آج ہم ایکسرسائز کا سیکنڈ پورشن شروع کریں گے جس میں ہم شورٹ آنسر کوسٹنز اور لانگ کوسٹنز کو ڈسکس کریں گے سو لیٹس مووڈ تو ورڈ وائٹ بورڈ جیٹی ایسٹوئنٹس تو آج ہم چپٹر نمبر نائن کی ایکسرسائز کو حل کرنے والے ہیں ایکسرسائز میں ہم شورٹ آنسر کوسٹنز لانگ کوسٹنز اور کچھ نومنکلیشتر کے کوسٹنز کو دوبارہ سے ریو کریں گے سو لیٹس سٹر پر سے پہلے ہم کسٹس کی نام بتائیں پر آرومیٹک ہائیٹروکاربن آرومیٹک ہائیٹروکاربن آرومیٹک ہائیٹروکاربن آرومیٹک ہائیٹروکاربن اس کی دو کلاسیت کے نام بتائیں آرومیٹک کمپاؤنس جب دیر ایکسامل سٹوانٹ سب سے پہلے according to the textbook aromatic hydrocarbon include benzene and all those compound that are structurally related to benzene جو structurally benzene سے relate کیے جا سکتے ہیں ہم انہیں aromatic hydrocarbons بولتے ہیں آپ کے سامنے example ہیں benzene, naphthalene, tolene and biphenyl اب classification کی طرف چلتے ہیں سٹوانٹس classification of aromatic hydrocarbon on the basis of number of benzene ring aromatic hydrocarbon can be classified and can be categorized into following classes monocyclic aromatic hydrocarbon and polycyclic aromatic hydrocarbon سٹوانٹس monocyclic aromatic hydrocarbon سے کیا مراد ہے the aromatic hydrocarbon contain one benzene ring in their molecule are called monocyclic aromatic hydrocarbon جیسے کہ example آپ کے سامنے ہے polycyclic aromatic hydrocarbon ایسی benzene ایسی aromatic hydrocarbons جن میں ایک سے زیادہ benzene rings پائی جائیں انہیں ہم polycyclic aromatic hydrocarbons کا نام دیں گے مثال کے طور پر آپ کے پاس polycyclic پر فردر دو کیٹیگریز دیں آئیسولیٹڈ یعنی یہ rings الگ لگ ہیں rings الگ لگ ہیں اس میں بائی فینائل example ہے ڈائی بائی فینائل and میتھائل جسے ہم مثین کا یہاں نام دیں گی مثیلین ہے یہ مثیلین گروپ ہے لیکن آئیو پیک رولز کے مطابق یہ مثین ایک کاربن مثین اس کے ادھر بھی فینائل ہے ادھر بھی فینائل ہے تو ڈائی فینائل مثین سٹرن فیوز رنگ کا مطلب ہے جہاں کاربن کاربن کے ring آپس میں جڑ جائے ایک جگہ سے common کسی position سے تو ہم اس کو فیوز رنگ جیسے یہاں پہ آپ دیکھو رنگ یہاں سے فیوز ہے یہاں سے رنگ فیوز ہے سو یہاں سے رنگ فیوز ہے نام ہے نیپتلین پینینترسین انترسین یہ فیوز رنگ کی اگزامپل سٹرنٹس اس فیوز رنگ کی اگزامپل میں دیکھا یہ ہے کہ یہ ortho positions سے ہی آپس میں فیوز ہوں گے اب ortho positions ہم مراد کیا سٹرنٹس یاد رکھئے benzین رنگ میں ہمیشہ جو first کاربن ہوتا ہے اس کے اوپر جو بھی substitute لگا ہے like x اس کے لحاظ سے جو second position ہوگی ہے اگر آپ دیکھو تو یہ جو first کاربن ہے اس کے لحاظ سے جو second کاربن ہے یہ ortho position ہے اگر اس کو first بول دو تو اس کو second بولنا پڑے گا تو یہ بھی ortho ہے یعنی یہ دونوں positions ortho ہیں ایک دوسرے کے respect میں یہ دونوں position اگر اس کو first بول دو یہ second ortho اگر اس کو first بول دو یہ second ortho تو یہ دونوں position ortho ہیں ایک دوسرے کے respect میں سو اس لیے بولا گیا یہ ortho position سے ہی adjacent drink کے ساتھ کیا ہوں گی common carbon کے ساتھ fused ہوں گی common carbon یعنی carbon ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے سٹوئنٹس اب ہم move کرتے ہیں question number 5 کی طرف question number 5 کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ کچھ لکھیں گے اب question number 5 کی statement کیا ہے first of all تو والے میں وہ دیکھنا پڑے گا students question number 5 کی statement ہے what happen what happens when اب when سے مراد کیا ہے یہاں پہ اس کے کچھ questions کیے گئے ہیں when benzine react with sulfuric acid at elevated temperature at high temperature it will give definitely it will give benzine sulfonic acid students آپ لوگ نے اس کی detail پر رکھی ہے sulfonation کے اندر آپ لوگ نے reaction پڑھا ہے sulfonation جی students اس کے بعد move کرتے ہیں next benzine react with benzine react with chlorine in the presence of sunlight so in sunlight میں جب chlorine کا benzine کے ساتھ reaction ہو گا so it quite easy to understand bond break ہوں گے chlorine add ہو گا ان میں so finally you will get benzine ring جس میں double bond نہیں رہے سارے single bond ہیں یعنی اب یہ benzine نہیں ہے so اب ہر carbon کے ساتھ ایک ایک chlorine لگے گا ہم چلتے چلتے نیکس نیکس ریکشن کی طرف جب ہم benzine کا reaction کروائیں گے air کے ساتھ تو کیا ہوگا in the presence of vanadium pentoxide آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے 450 degree temperature پہ catalytic oxidation strengths ہوگا کیا oxygen جو ہے یہ benzine کو break کرے گا اور break کرنے کے بعد half of the ring is decomposed into carbon dioxide and water plus malic and hydride CH double bond CH C double bond O C double bond O and oxygen اور اکسیجن اس کا نام کیا تھا malic and hydride جی سٹوئنٹس یہ آپ نے تیار کیا تھا catalytic oxidation کے نتیجے میں یہ آپ کو یاد ہوگا reaction آپ کو اچھے سے پڑھا بھی تھا balance equation نہیں لکھا آپ اس کو balance کر سکتے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے سٹوئنٹس اب جو پوچھا گیا ہے وہ ہے جی بنزین کا جب reaction ہوگا free supply of oxygen جو کہ air میں ہے سٹوئنٹس یہ burn ہوگی carbon dioxide water کے اندر ساتھ میں energy release in the form of flame اس flame کی خاص بات کیا ہوگی اس flame کے اوپر سوٹی flame ہوگا سوٹی flame کیا ہوتا اس کو سمجھ سوٹی flame ایسا flame جس پر blackish color کا smoke آرہا سوٹی flame دیتے سوٹی flame اب اس لوتی flame کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے 6 carbon ہے 6 hydrogen ہے اگر باقی organic compounds کی بات کرے تو ان میں 6 carbon ہے تو ان میں 14 hydrogen ہے 6 carbon ہے تو ان میں 12 hydrogen ہے 6 carbon ہے تو ان میں 10 hydrogen hydrogen ہے یہ بات ہو رہی ہے الکین کی اور یہ الکین کی یہ بات ہو رہی ہے الکین کی الکین کی اور سٹرنس الکین کی یعنی hydrogen کی تعداد اگر زیادہ نہ تو سمجھ لیں اس میں carbon کی percentage کم count ہوگی hydrogen کم ہوتے جائیں کہ carbon کی percentage زیادہ ہوتی جائے یہ یاد رکھنا آپ percentage اور بڑھ گئی ہے ادھر اگر آپ نوٹس کرو تو صرف 6 hydrogen ہے تو comparatively 6 hydrogen کا مطلب یہ ہے کہ hydrogen کی مقدار باقی الکین 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 کے مقابلے میں بہت کم ہے سو low hydrogen percentage کا مطلب high percentage of carbon so high percentage of carbon سے کیا ہوگا کہ unburnt carbon flame کے بلاکش رہے گا ایسے flame جس میں unburnt carbon موجود ہے ہم اس کو بولتے ہیں سوٹی flame سو بنزین کا جو flame ہے وہ سوٹی رہے گا یہ سمپل air کے ساتھ سپلائی کرنے میں carbon dioxide partir اور water کری ہوگا جی سٹوائن اب ہم موو کر رہے ہیں next question کے طرف question 6 سٹوائن اس پیشتی میں کیا پوچھا گیا ہے اب اس طرح oxidation sulfonation nitration halogenation سب کے بارے پوچھا گیا ہے سمپل aromatic the term aromatic was derived from a greek word aroma means fragrant pleasant order the and was used in organic chemistry for a special class of compound those compound having low hydrogen in carbon ratio بھی آپ نے دیکھا carbon کے ratio میں hydrogen benzene کے اندر low تھی یعنی high carbon to hydrogen ratio in their molecular formula and have characteristic order ان کی خاص طرح کی smell ہوتی ہے these are called aromatic compounds انہیں aromatic compounds کہتے ہیں اور benzene ان میں سے ایک compound ہے یہ تو aromatic compound کو define کر رہا ہے اسی طرح oxidation simple ہے the addition of oxygen in an organic compound is called oxidation sulfonation میں sulfonate group آئے گا nitration میں NO2 group آئے گا halogenation میں halogen group آئے گا introduction ہے ان کا organic compounds کے اندر یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے چپٹر میں اچھے طریقے سے پڑھ رکھا ہے students exam کے اندر یہ الگ الگ short questions آ سکتے ہیں بن کے سو آپ نے ان کے ساتھ میں statement بھی لکھنی ہے اور ساتھ میں examples بھی mention کرنی ہے sulfonation کی nitration کی halogenation کی and oxidation کی جی students اب ہم question number 6 کے بعد move کر رہے ہیں question number 7 کی طرف question number 7 نے کہتا ہے draw structural formula of the following compounds ان compounds کے انہیں اپنے structural formula draw کرنے ہیں students یہ وہ ٹاپک ہے جو ہم نے ڈیٹیل سے aromatic hydrocarbons کے nomenclature میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا so اس کے questions ہم نے وہاں پہ بھی solve کیے تھے so ہم اس کو just review کریں گے یعنی یہ name mention ہے ان کے according ہم نے structures draw کر دیں سب سے پہلے ہم meta chloro benzoic acid benzoic acid بنائیں گے اور first second third carbon پہ chlorine لگا دیں گے third carbon کو meta position بولتے ہیں para hydroxy benzoic acid benzoic acid بنائیں گے اور fourth position پہ first second third fourth first carbon کے fourth position کے لحاظ سے para position بولتے ہیں اس کو hydroxyl group لگا دیں گے ortho bromo nitro benzoic acid nitro benzoic acid بنائیں گے ortho position پہ ortho position پہ bromine لگا دیں گے ortho ethile toline toline بنائیں گے اور ortho position پہ ethile group لگا دیں گے para nitro aniline جی aniline بنائیں گے یہ aniline کا فارمولا ہے nh2 benzoic ring اور para position پہ students nitro group لگا دیں گے two four six try nitro toline جی toline بنائیں گے اور two four six پہ nitro group لگا دیں گے students move کرتے ہیں مزید questions کی طرف para nitro phenol phenol بنائیں گے اور para position پہ nitro group لگا دیں گے para ڈائی بنزائل بنزیل students اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہے c6 h5 and ch2 students آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو ہمارے پاس group ہے جس کو ہم نے mention کیا یہاں پہ c6 h5 ch2 یہ aryle group ہے اور اس aryle group کا نام ہے benzyl اب ایک benzyl group یہ ہے ایک benzyl group یہ ہے یعنی ڈائی benzyl اچھا para ڈائی benzyl benzyne یعنی benzyne ہے اور para positions کیوں کیوں بولا کیونکہ اس کے اعتبار سے number 4 ہے اور اس کے اعتبار سے بھی number 4 ہے یعنی para positions پہ یعنی یہ first carbon ہے تو یہ fourth carbon ہے اگر یہ first carbon count کرنا تو یہ fourth carbon ہے تو para position پہ ڈائی دو benzyl group ہیں اور benzyne کے اندر ہیں یہ so two amino five bromo three nitro benzine sulfonic acid دوسرا number پہ amino ہے اس کے اعتبار سے یعنی one two three four five fifth number پہ bromo ہے اور third number پہ nitro ہے benzine یعنی کہ two amino five bromo three nitro benzine sulfonic acid یہ اس کا پہ سٹورنٹس یہ نومنکلیجر کی rules آپ کو بتائیں ہیں آپ ان کو apply کر سکتے ہیں جی ہم question number seven کی بی پارٹ کی طرف سٹورنٹس question number seven کا جو بی پارٹ ہے جو کے جس میں آپ نے structure کرنے ہے زائلین کے ٹرائی مثائل بنزین کے اور bromo nitrotoline کے آپ کے سامنے ہی سٹورنٹس یہ زائلین آپ لوگ نے نومن کلیچر میں پڑھا تھا اب یہ زائلین کے تین آئیسو مرض ہیں give the name and the possible آئیسو مرض یعنی name بھی دینے اور آئیسو مرض بھی بنائیں زائلین کے آپ نے تین آئیسو مرض میٹازائلین پیرازائلین یہ سارا پہلے بھی کوسٹن کیا ہوا سٹورنٹس اب ہم نیکس کوسٹن کی طرف چلتے ہیں کہتا ہے جی ٹرائی میتھائل بنزین یعنی ٹرائی میتھائل بنزین یہ تین میتھائل گروپ بنزین تینوں اس طرف لگا سکتے ہیں تین یہاں پہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور ان پوزیشن پہ لگا سکتے ہیں یعنی ون ٹو ٹری ٹرائی میتھائل بنزین ون ٹو ٹرائی میتھائل بنزین ون ٹری ٹرائی میتھائل بنزین تین اور ایک دوسرے کے آئیسو مرض آگے چلتے ہیں نیکسٹ آئیسو مرض برومو نائٹرو ٹولین سب سے پہلے ٹولین بنائیں برومو نائٹرو اب کوئی سپیسیفک نمبر مینچن نے کیا کہ کس نمبر پہ برومین لگانا کس نمبر پہ نائٹرو لگانا ہم دوسرے نمبر پہ برومین لگا کے تیسرے پہ نائٹرو پھر چوتھے پہ نائٹرو کریں گے اس طرح سے ہم پھر نیکسٹ کیا کریں گے کہ میتھائل میں دوسرے پہ برومو کی پہلے چینج کر رہے تھے سو اس طرح برومو اب نیکسٹ کاربن پہ آئے گا پھر آگے کاربن پہ جائے گا یعنی کہ یہ ساری پوسیبل پوزیشن کو چینج کرنے کے بعد جو نام آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ آئیسومرز ہیں برومو نائٹرو ٹولین کے سبھی کافی زیادہ سو 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 یہ آئیو پیک نیم جو کہ سن میں پہلے بھی کروا چکا ہوں کہ آپ نومین کلچر میں جا دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہاں پہ بھی کیا تھے کچھ نیم کے نیم میں کہتا ہے جنرل میکنیزم آف الیکٹرو فیلک ایرومیٹک سب ایسا نائن میں کہتا ہے جی الیکٹرو فلک سبسٹیٹیوشن کی جینرل میکنیزم جو ہے وہ آپ نے ایکسپلین کر دی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو جب میں آپ کو لیکچر پڑھا ہے تو اس میں بتا دی تھی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ریلیونٹ لیکچر میں الیکٹرو فلک سبسٹیٹیوشن ایکشن کی جنرل میکنیزم کا ریکشن اس میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں ریویو کروا دوں ہوتا یہ تھا کہ بینزین رنگ اپنی طرف کیا کرتا ہے کسی الیکٹرو فائل کو ٹریک کرتا ہے الیکٹرو فائل کیا کرتا تھا بینزین رنگ میں سے الیکٹرونک کلاوڈ کو باہر کی طرف پول کرتا تھا جس سے بینزین کے اوپر کیا چار جاتا تھا پوزیٹیو یعنی بنزونیم آئین بنتا تھا اور اس بنزونیم آئین کے بننے کے بعد آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ ایچ پلس نکلتا ہے اور یہ والا بانڈ اندر شپٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے الیکٹرو فائل ریپلیس کرتا ہے ایچ پلس کو نیمڈ ایس الیکٹرو فائلیک سبسٹیشن ریکشن یہ تو میں نے جسٹ ایک ریویو کروایا ہے اس کی ڈیٹیل سے میکنزم ساری میں نے بتائی کہ کون سا یہاں پہ کیٹلیسٹ یوز ہوتا تھا یہ سارا ریلیونٹ لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو کوسٹن نوبر ٹین ہے اگین وہ بھی ایسا سوال ہے جس کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں اور لیڈی وہ آپ کے ساتھ کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنزین کا ہم نے سٹرکچر ڈسکرائب کرنا ہے نوبر ون اس میں ہم نے ایرومیٹ اور اٹومک اور بیٹل ٹریٹمنٹ اٹومک اور بیٹل ٹریٹمنٹ کا کونسپٹ جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا اور دوسرا ریزوننس میتھرڈ ریزوننس میتھرڈ ریزوننس میتھرڈ کا جو کونسپٹ تھا وہ بھی کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا اور بنزین کا جو سائیکلک سٹرکچر تھا سائیکلک سائیکلک سٹرکچر آف بنزین اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے پروو کیا تھا سو قویسٹن نوبر ٹین کے یہ تینوں پارٹ ہم نے ریگلر لیکچر میں پڑھ رکھی ہیں آپ اس کو وہاں جا کے ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ ان کو ڈسکس نہیں کر رہا سو ٹائم سیف کرنے کے لیے اس لئے میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا اس کا سو اب ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ قویسٹن کی طرف قویسٹن نوبر ٹیلیون میں کہتا ہے جی پریڈکٹ دا میجر پروڈکٹ او برومینیشن آف دا فولونگ کمپاؤنڈ ان فولونگ کمپاؤنڈ کی آپ نے سٹوئنٹ کیا کرنی ہے برومینیشن کرنی ہے اور آپ نے ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پریڈکٹ کرنی ہے یعنی ٹولین سب سے پہلے سٹوئنٹس آپ دیکھیں یہ ٹولین کی جب آپ برومینیشن کریں گے اب آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ٹولین ہے جو بنزین رنگ کے اوپر ٹولین موجود ہے یہاں پہ وہ ٹولین ایک اورتھو اور پیرا ڈریکٹر گروپ ہے سو برومین جب بھی اٹیچ ہوگا ٹولین کے ساتھ یا تو اورتھو پوزیشن پہ ہوگا یا پیرا پوزیشن پہ ہوگا کیونکہ یہ اورتھو پیرا ایلیکٹرونک کلاوڈ یعنی الیکٹرون ڈینسٹی ڈونیٹ کر رہا ہے جسے بنزین کی ایکٹیوٹی بڑھ رہی ہے یعنی بنزین میں الیکٹرون کی اویلیبیلٹی بڑھ رہی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ ڈریکٹرز اورتھو پیراپ تو بنتے بنتے ہیں لیکن ری ایکٹیوٹی اور بنزین میں بھی ٹولین یعنی میتھائل گروپ کیانے سے ری ایکٹیوٹی اور بنزین میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو سارا ڈیٹیل سے بتایا ہو سٹورنٹس اب ہم نائٹرو بنزین کی ہیلوجینیشن کروائیں گے یعنی برومینیشن کروائیں گے اگین سٹورنٹس فی بی آر تری یہاں پہ کیٹلس ایسرڈ کے طور پہ کام کر رہا ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں سٹورنٹس آپ جانتے ہیں کہ نائٹرو گروپ جو ہے وہ میٹا ڈریکٹر ہے سو میٹا ڈریکٹر ہونے کی وجہ سے نائٹرو گروپ کے ہوتے ہوئے برومین میٹا پوزیشن پر آ کر اٹیک کرے گا اور وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ ہوگا جی ڈیو سٹورنٹس اب ہم موف کرتے ہیں برومو بنزین کی اگین ہم برومین کے ساتھ رییکشن کروائیں گے سٹورنٹس برومو بنزین کا جب برومین کے ساتھ رییکشن کروائیں گے تو ہوگا کیا سیملر برومین اگین اورتھو پیرا ڈریکٹرز ہیں سو برومین کے ہوتے ہوئے دوبارہ برومین یا تو اورتو پوزیشن پر آئے گا یا پیرا پوزیشن پر آئے گا جی ڈیو سٹورنٹ بینزوئی کیسڈ بینزوئی کیسڈ کا برومین سے رییکشن بینزوئی کیسڈ کا آپ جانتے ہیں کہ کاربن جو کہ میٹا ڈریکٹر ہے کاربن پر اس سٹورنٹس آپ جانتے ہیں پوزیٹیو چارج ہے سو پوزیٹیو چارج الیکٹرونک کلاوڈ کو اپنی طرف پل کر لے گا یعنی اویلیبیلیٹی آف الیکٹرون میٹا پوزیشن پر ہوں گی سو بی آر یہاں پر آکر اٹیچ ہو گیا ہیلو جینیشن والے کونسپٹ میں بتایا تھا یہ سارے کا سارا ریکشن کیسے چلتا ہے ہیلو جینیشن جی آگے چلتے ہیں بینزوڈی ہائیڈ اگین کاربن پوزیٹیو میٹا ڈریکٹر برومین میٹا پوزیشن پر آکر سبسٹیٹیوٹ ہوگا فینول اورتو اوکسیجن نیگٹیو نیگٹیو چارج کا مطلب سٹوئنٹس اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں نیگٹیو چارج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوکسیجن پر اگر نیگٹیو چارج ہے تو وہ الیکٹرونک کلاوڈ کو جو ہے وہ ڈپریس کرے گا سو جب وہ الیکٹرونک کلاوڈ کو ڈپریس کرے گا تو اورتو اورتو اور پیرا پوزیشن پر الیکٹرونز اویلیبل رہیں گے سو آنے والا برومین یاد اورتو اورتو یا پیرا پہ اٹیک کر سکتا ہے چو دیس ٹوینٹس آئی ریلی ہوپ کہ آپ کو یہ کوسن ایزیلی سمجھا چکا ہے اب ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ ٹویلتھ کوسن کی طرف ہاؤو ویل یو پرپیر دا فولونگ کمپاؤنڈ فرم بنزین انٹو ٹو سٹیپس میٹا کلورو نائٹرو بنزین یا پیرا کلورو نائٹرو بنزین سب سے پہلے آپ نے بنزین لینا ہے یعنی بنزین سے یہ تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی نائٹریشن کرنی نائٹریشن کرنے سے نو ٹو گروپ انٹرڈیو سے ہوں گیا ٹھر آپ نے اس کی کلورینیشن یعنی ہیلوجینیشن کرنی ہے اور نو ٹو کے ہوتے ہوئے چونکہ نائٹروجن میٹا ڈیریکٹر ہے یعنی نو ٹو میں نائٹرجن میٹا ڈیریکٹر کے طور پر کام کرے گا کلورین میٹا پوزیشن پر آ کر سبسٹیٹیوٹ ہوگا سو دس اس کلورینیشن اوف نائٹرو بنزین سے میٹا کلورو نائٹرو بنزین تیار ہو گیا سٹوڈنٹس پرپریشن اوف اورتھو کلورو نائٹرو بنزین یعنی آپ پہلے کلورین کا ریکشن کروانا ہے یعنی ہیلوجینیشن سو کلورین آگیا کلورین جو ہے نا سٹوڈنٹس اس کے اوپر لون پیرز ہیں اب آپ جانتے ہیں یہ لون پیرز کیا کریں گے یہ لون پیرز جو ہیں یہ بنزین رنگ کو الیکٹرون پروائیڈ کریں گے یعنی کہ الیکٹرونک دنسٹی کا بوجھ بنزین رنگ پہ رہے گا جس سے اس کے اندر موجود الیکٹرونز کی پوزیشن اورتھو اور پیرہ پوزیشن پہ آجی اب دوبارہ اگر آپ اس کی کلورو بنزین کی نائٹریشن کروائیں گے تو اب این او ٹو اورتھو پوزیشن پہ یا پیرہ پوزیشن پہ آ کر لگیں گے کیونکہ الیکٹرونز وہاں پہ اویلیبل ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ڈیویلپ ہوا ہے وہ پیرہ کلورو نائٹرو بنزین ہے یا اورتھو کلورو نائٹرو بنزین بھی اس طریقے سے تیار ہو سکتا ہے جی ڈی ایسٹرونز اب ہم موپ کر رہے ہیں نیکسٹ کویسٹن نمبر تھرٹین کی طرف کمپلیٹ دے فولیونگ ریکشن آلسو منچن دے کنڈیشن نیڈز ٹو کیری آور دیز ریکشن اب یہ بڑی ایمپورٹن بات ہے سارا کچھ آپ نے چپٹر میں پڑھ رکھا ہے جب میں اس کو یہاں ریویو کر رہا ہوں سو اسٹرونز بنزین کا جب بھی ہم نے ہائیڈروجن سے ریکشن کرانا ہے سو نکل ٹو ہنڈڈ ڈگری ٹیمپریچر یا پلاتینم کے ساتھ اگر ریکشن کرانا ہے تو تھوڑا سا لو ٹیمپریچر بھی یعنی اراؤنڈ روم ٹیمپریچر پہ بھی یہ ریکشن ہو سکتا ہے آر ٹی پی روم ٹیمپریچر پریشر پہ بھی یہ ریکشن ہو سکتا ہے سٹرونز ہوگا کیا کہ سارے کے سارے بارڈ بریک ہوں گے ہیڈروجن ایڈ ہوگا ڈبل بارڈ سارے کے سارے سنگل بارڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے سو بنزین کنورٹ ہو جائے گا سائیکلو ہیکزین کے اندر سٹرونز اب ہم موف کر رہے ہیں نیکسٹ ریکشن کی طرف جس میں کہا گیا ہے کہ بنزین کا ریکشن کروانا ہے آپ نے آکسجن کے ساتھ سٹرونز اگر فری فارم میں آکسجن یوز ہوگا یعنی ایکسیسف سپلائی میں آکسجن یوز ہوگا تو یہ تو بن کر دے گا اس کو کاربن ڈائیک ساتھ وارٹر اور پلس میں بہت زیادہ اماؤٹ میں کیا ریلیز ہوگی یہاں پہ ہیٹ ریلیز ہوگی سو فلم بھی اس کا سوٹی ہوتا ہے یہ بات آپ کو الڈی بتا چکے ہیں سٹرونز اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ریکشن کی طرف جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فنول کا رییکشن زنگ کے ساتھ ہوگا سٹرونز یہ زنگ کیا کرے گا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میٹل جو ہے وہ ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ریڈیوسنگ ایجنٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ بنزین جس کا فارمولہ ہے سی سکس ایچ فائف او ایچ سو یہ زنگ کیا کرے گا یہاں سے اکسجن لے گا اور کس میں کنورٹ ہوگا زنگ اکسائیڈ یعنی اس نے اکسجن کو نکال دیا اس میں سے خود کو اس نے اکسجن کر لیا لیکن فنول کی اس نے ریڈکشن کر دی اب فنول کی ریڈکشن کرنے والا کون ہے زنگ اور زنگ ایجنٹ کون سا ہوگا ریڈیوسنگ ایجنٹ خود کی اس نے کیا کی ہے اکسیریشن اب دیکھیں سی سکس ایچ فائف میں ہائیڈروجن ایڈ ہو گیا تو کیا بنے گا سی سکس ایچ سکس یعنی بنزین جس ٹونس بنزین کا اکسجن سے ریکشن وینیڈیم پینٹا اکسائیڈ فور فٹی ڈگری ٹیمپریچر دیٹیل سے آپ کو یہ ریکشن کروایا ہوئے کس طرح سے مالیکن ہائیڈرائٹ بنتا ہے اور کس طرح سے یہ بنزین رنگ یہاں سے بریک ہوتی ہے یہ سارا کچھ آپ کو کافی ڈیٹیل سے پڑھایا تھا آئی ریلی ہوپ کہ آپ کو سٹوئنٹس یہ ریکشن یاد ہے اس کی میکنیزم وغیرہ بھی میں نے بتائی تھی اب چلتے ہیں جی بنزین کا سلفیورک ایسرڈ کی پریزنس میں ایسو تھری کے ساتھ ریکشن اگین بنزین سلفونک ایسرڈ بنتا ہے پچیس ڈگری پہ یہ ریکشن ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہم نے آپ کو سلفونیشن کے ٹاپک میں سمجھایا تھا سٹوئنٹس اب ہم موپ کر رہے ہیں نیکس قویسٹن کی طرف جس قویسٹن نمبر فورٹین سٹوئنٹس قویسٹن نمبر فورٹین میں کیا پوچھا گیا ہے ڈیٹیل آؤٹ تھری ریکشن تین ریکشن دینے جس میں وہ resonated behave کرے السٹوئنٹس سب سے پہلے نائٹریشن اور بنزین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ریکشن لکھنے والوں جن میں بنزین saturated behave کرتا ہے اب سب سے پہلے میں یہاں mention کرنا ہے کہ saturated behavior ہائیڈرو کاربنز کا کیا ہوتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سیچیریٹڈ ہائیڈرو کاربن نائک الکینز وہ پریفر کرتے ہیں سبسٹیٹیوشن رییکشن اور وہ ایڈیشنل رییکشنز جو ہیں وہ نہیں کرتے سو وہ سبسٹیٹیوشنل ایکشن کرتے ہیں سو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنزین کے جو ان سیچیریشن ہے وہ منٹین ہے یعنی ان سیچیریشن کہ ہوتی ہوئے ایڈیشن نہیں ہوئی ڈبل بانڈ ویسے کے ویسے ہی ہیں ہاں بنزین رنگ پہ موجود یہاں پہ جو ہائیڈرو جن تھے وہ سٹوینٹس ریپلیسمنٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ این او ٹو گروپ کے ساتھ سو یہ کس طرح کا رییکشن ہے سبسٹیٹیوشن رییکشنل ہے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی ہے سو نائٹریشن اور بنزین کروائیں اس میں نائٹرو گروپ لگ رہا ہے سبسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے یہاں سے او ایچ یہاں سے ایچ نکل رہا ہے یہاں سے او ایچ اور یہاں سے ایچ وارٹر بن رہا ہے اگر آپ این او ٹو کا سٹکچر ایچ این او ٹری کا سٹکچر جانتے ہیں این ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او او ایچ یہ او ایچ اور ایچ مل کر وارٹر بن رہا ہے یہ این او ٹو گروپ بنزین رنگ کے ساتھ سبسٹیٹیوڈ ہو رہا ہے نائٹرو بنزین جی سلفونیشن اور بنزین میں سلفونیٹ گروپ یعنی ایچ ایسو تھری سبسٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ڈیٹیل ساری بتائی تھی اس کے بعد چلتے ہیں جی فریڈل کرافٹ الکالیشن اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میتھائیل گروپ انٹوڈیوز ہو رہا ہے بنزین رنگ میں ہائیڈروجن کو ریپلیس کر رہا ہے جس سے وہ سی ال کے ساتھ میں ہ سی ال بن رہا ہے یہ تینوں ریئیکشن جس میں بنزین بھی ہو کر رہا ہے لائک سبسٹیٹیوڈیشن رییکشن دے رہا ہے سبسٹیٹیوڈیشن رییکشن دینے کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہو کر رہا ہے سنگل بارڈ کمپاؤنڈ کی طرح یعنی سیچوریڈٹ کمپاؤنڈ کی طرح الکینز کی طرح اب بنزین کے کچھ ایسے رییکشن لکھنے والے ہیں جن میں بنزین جو ہے وہ unsaturated hydrocarbon کی طرح behave کرے گی سو in addition reaction بنزین behave as an unsaturated hydrocarbon مثلا اب بنزین میں hydrogen add ہوگا bond break ہوں گے سارے single bond ہو جائیں گے تو یہ addition reaction ہے اب addition reaction دینا جو ہے unsaturated hydrocarbon کا کمال کیا ہے کہ وہ substitution reactions جو ہیں وہ نہیں دیتے بلکہ وہ کون سے reaction دیتے ہیں additional reactions جو ہیں وہ دیتے ہیں ہیلوجینیشن ہیلوجینیشن میں کیا ہوگا اگین کلورین سنلائٹ کی موجودگی میں bond break کرے گا add ہو جائے گا similar یہاں برومین بھی add ہو سکتا ہے برومینیشن بھی ہو سکتی ہے سو یہ addition ہونا bonds کا break ہونا اور پھر add ہونا یہ تو unsaturated behavior ہی ہے so addition reaction بھی بنزین دیتا ہے substitution بھی دیتا ہے so مزید ozone analysis میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ oxygen جو ہے وہ benzene ring میں introduce ہوا add ہوا so ozone analysis بھی ایک addition reaction ہی ہے جی دیس ٹوئنٹس I really hope کہ آپ کو question number 14 جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہے اب ہم move کر رہے ہیں question number 15 کی طرف so question number 15 کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کا پہلے question لکھتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں so question number 15 کیا ہے question number 15 میں یہ کہا گیا ہے کہ friddle craft reaction لکھیں friddle craft reaction لکھیں جی سٹورنٹس اب جانتے ہیں کہ جو friddle craft reactions ہیں وہ اب آگے سے دو طرح کی ہیں the number one is alkylation and the number two is acylation student alkylation کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ alkyl group کا benzene ring میں introduction جو ہے وہ alkylation ہے acylation بھی آپ جانتے ہیں کہ acyl group کا benzene ring میں جو introduction ہے وہ acylation ہے so alkylation acylation کو لے کے جو catalyst use ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو detail سے بتائے گئے تھے alcl3 جو کہ behave کرتے ہیں students as a as a acid کون سا acid behave کرتے تھے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے students یہ Lewis acid کے طور پر behave کرتے تھے جی اب میں آپ کو یہاں پہ details کی اس لئے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ freddle craft reactions ایسے reactions ہیں جن کو ہم نے already chapter کے اندر کافی زیادہ details سے پڑھ رکھا ہے اب وہاں جا کے freddle craft reactions کی detail mechanisms دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوبارہ اس لئے نہیں پڑھا رہا کیونکہ already ہم اس کو دیکھ چکے ہیں students اب ہم exercise کے nomenclature والا جو question ہے ہم اس کو تھوڑا سا review ضرور کریں گے although کہ ہم نے وہ پڑھ رکھا ہے اب exercise کے question number 7 کو تو ہم نے اچھے طریقے سے review کر لیا تھا but question number 8 کا جو portion ہے اس کو بھی final review کی form میں لے لیتے ہیں although کہ وہ ہم نے پڑھ رکھا ہے لیکن چونکہ وہ chapter کے start میں پڑھا تھا تو ابھی ہم جس اس کو ایک افرہ review کریں گے اور ہم اس کو اپنے لیکچر کو wind up کریں گے just one question number 8 میں نا یہ تین سوال پوچھے گئے ہیں so ہم نے rules میں یہی پڑھا تھا iopac rules میں کہ سب سے پہلے آپ نے notice کرنا ہے کہ اس میں کوئی special group تو نہیں ہے جیسے definitely stay ocho so ہم کیا کریں گے special group کو consider کریں گے اور special group کو consider کرنے کے بعد ہم اس کو main benzine ring میں count کریں گے so یہ ہمارے پاس main group ہے which is called benzaldehide so and benzaldehide کے آپ نے دیکھنا ہے اس طرف اس طرف کون سے group جیسے دونوں طرف مثالی group اب دونوں equal distance پہ ہے تو آپ کہیں سے بھی numbering start کر سکتے ہیں اب اگر next group اگر equal distance پہ ہے یعنی کہ یہ دونوں equal distance پہ ہے تو next group دیکھنا ہے ادھر قریب ہے یا ادھر قریب ہے جس طرف قریب ہوگا پھر numbering وہاں سے آپ نے دے دنی تھی جیسے وہ بھی equal distance پہ ہے یہاں سے کرو یہاں سے کرو تو numbering کہیں سے بھی کر سکتے ہیں one two three four five six تو سٹونٹ اس کا نام کیا رکھیں گے four bromo two six ڈائی میتھائل benzaldehide جو کہ بہت آسان ہے سٹونٹ اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس میں کوئی special definitely اس میں بھی special group ہے ہمارے پاس جیسٹونٹ اس گروپ میں اگر آپ دیکھو تو ٹولین آئے گا تو ٹولین والا جو گروپ ہے اس کا جو یعنی ٹولین کا جو یہ جو یہاں پہ جو سب سے دیکھنٹ ہے جہاں پہ میتھائل گروپ لگا ہے وہ 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 فرسٹ کاربر ہے اس کے دبار سے ادھر سے کاؤنٹنگ میں ادھر سے برانچس قریب ہیں یعنی باقی سب سے دیکھنٹ قریب ہیں so one two so آپ دیکھ سکتے ہیں one two three four four سٹونٹس اس کا نام کیا ہوگا three bromo alphabet میں b پہلے آتا ہے یہاں پر بھی alphabet میں b پہلے آتا ہے اس لئے bromo three bromo three bromo four ethile alphabet میں b پہلے آتا ہے e بات میں آتا ہے e e والے کو بات e four ethile اور ٹولین main group کا نام تھا ٹولین لکھتی ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ سٹونٹس اس میں کوئی سپیشل ڈیفنیٹ لکھ میں بھی سپیشل ڈیفنیٹ لکھتی ہے یہاں پہ اور وہ کون سا ہے سٹونٹس this group fenol fenol والا جو او اچھ ہے نا جہاں لگا ہے او اچھ وہ فرسٹ کارکن اس کے اعتبار سے اب یہاں پہ ادھر دیکھیں تو آئیو ڈین ہے ادھر دیکھیں تو بھومین ہے سٹونٹس اب دیکھنا ہے کہ آپ نے کاؤنٹنگ کدھر سے سٹارٹ کرنی ہے اس میں بڑا ہی سمپل سا رول ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دونوں میں سے الفہ بیٹ میں پہلے کون آرہا ہے جیسے آئیو ڈو گرومو بھی پہلے آرہا ہے تو آپ نے کاؤنٹنگ ادھر سے سٹارٹ کر دی نہیں وان ٹو تھری فور فائف سکس اب آپ کنفین میں شاید جا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے تو یہ سیکھا تھا ایک رول یہ بھی سیکھا تھا کہ جو الفہ بیٹ میں پہلے آتا ہے اس کو لاسٹ نیم دینا ہے لیکن وہ ایسے بنزین ایسے ایرومیٹک کمپاؤنڈز کے لیے رول تھا جن میں دو ہی گروپس تھے اور وہ دونوں سیملر گروپس تھے مثال کے طور پر اگر آپ کو میں یاد کرواؤں وہ رولز تھوڑا سے یہاں پہ جو بچے خالی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ چپٹر کو یہ ہی نہیں پڑا ہوتا تو ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں مثلا یہاں پہ اگر بی آر ہے اور یہاں پہ اگر ایف ہے یعنی دو ہی گروپ ہیں بنزین پہ اب یہ نہ تو پریوریڈی آرڈر میں ہیں نہ ہی سپیشل گروپ میں ہیں سو اس کیس میں کیا کرنا تھا کہ جو الفہ بیٹ میں پہلے آتا تھا جیسے برومو اس کو لاسٹ نمبر دینا ہے فلورو بعد میں آتا ہے اس کو فرسٹ یعنی یہ فرسٹ ٹو یعنی فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن یہ رول تب اپلائے ہوگا جب رنگ پہ دو ہی سبسٹریڈنٹ ہوں گے اور ان دونوں کا تعلق نہ تو سپیشل گروپ سے ہوگا نہ ہی پریوریڈی آرڈر میں وہ آتے ہوں گے سو یہاں پہ تو او ایچ کے علاوہ تین گروپس ہیں یہ دو گروپس کے لیے رول تھا جب بنزین پہ دو گروپس پائے جائیں گے تب یہ رول اپنا اپلائے کرنا ہے سٹریڈنٹس او ایچ کے ہوتے ہوئے آپ نے اب جو رول اپلائے کرنا ہے باقی تین گروپس ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ کون الفابیٹکلی پہلے آتا ہے وہاں سے آپ نے نمبرنگ جیسے برومو پہلے آتا ہے بی پہلے آتا ہے ون ٹو سٹریڈنٹس آپ اس کو نام دیں گے الفابیٹکلی پہلے برومو ٹو برومو پھر کلورو سی اے بی سی سی فور کلورو سکس آئیوڈو چھٹے نمبر پہ آئیوڈین آیا اور مین گروپ کے ہے فنول سٹریڈنٹس میں نے یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کے ساتھ آلیڈی سیلیبوس پہ ڈسکس کر رکھے ہیں کوئی بچہ اگر ایکسرسائز کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ ضرور لیکچر کو دیکھے اس میں میں نے اور بھی کافی چیزیں بتائی گئے ہیں ایوڈی ہوپ سٹریڈنٹس کہ آپ کو چپٹر نمبر نائن کی ایکسرسائز سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ملیں گے اور نیکس لیکچر میں ہم چپٹر ٹین کو بقائدہ شروع کریں گے اور میں آپ کو یہی سجست کروں گا کہ چپٹر ٹین کو شروع کرنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ اگر آپ کا چپٹر ایٹ کلیر ہے اچھے طریقے سے چپٹر ٹین آپ کو بہت بڑی ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گا اس میں کوئی ساتھا مشکل چیزیں نہیں ہیں سو انشاءاللہ نیکس چپٹر میں ہمارے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ